انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین سولہ اکتوبر کوپیڈیم یعنی اپوزیشن کی گیارہ جماعتوں نے جلسہ کیا اس جلسے میں اپوزیشن کے اہم لیڈروں نے تقریر کی لیکن جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنی وہ نواز شریف کی تقریر تھی لیکن ایسا کیوں ہوا آئیے ذرا تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں ناظرین نواز شریف نے جو تقریر کی اس کا کسی کوئی علم نہیں تھا نواز شریف نے آج تک کوئی ایسی تقریر نہیں کی جس میں نام لے لے کر کسی اہم ادارے یا اس کے سربراہ پر الزام لگایا گیا ہو دراصل نواز شریف کی پہلی تقریریں کوئی پروفیسر لکھتا تھا یا پھر کوئی صافی ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں نواز شریف کی تقریر لکھنے والوں میں عرفان صدیقی اور افسار عالم بھی سرفرست ہیں یہ لوگ لفظوں کی نزاکت بھی جانتے تھے اور اس کا اثر بھی لہٰذا وہ ایک حد تک میں دودھ رہتے تھے وہ اس حد کو کروس نہیں کرتے تھے لیکن اس بار یہ تقریر مریم نواز اور نواز شریف کے بیٹوں نے لکھی اس تقریر کا آخری وقت تک کسی کو علم نہیں تھا اسے خفیہ رکھا گیا کیونکہ اگر اس بات کا کسی کو علم ہو جاتا تو اپوزیشن جلسہ ہی نہ کرتی یہاں تک کہ اس تقریر کا آخری وقت تک بلاول اور مولانو کو بھی علم نہیں تھا بلاول تو محسن ڈاوڑ کو بھی تقریر نہیں کرنے دیتے لہٰذا بلاول کے لی بھی اب مسئلہ ہے ناظرین اس تقریر میں میاں صاحب نے دو لوگوں کا بار بار نام لیا ایک جنرل کمر جوید باجوا اور ایک لیفٹین این جنرل فیض حمید یعنی ایک سٹنگ آرمی چیف ہیں اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہیں این کے مطابق سٹنگ آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا این کی بھی کھل ہم کھلا خلاف ورزی کی گئی نواز شریف نے تین الزام لگائے پہلا الزام یہ تھا کہ عدالتوں سے ایجنسیوں نے فیصل تبدیل کروائے دوسرا الزام نواز شریف کی حکومت کو انہوں نے ختم کروایا تیسرا الزام یہ تھا کہ الیکشن میں داندلی کروا کے عمران خان کو لائے گیا نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں اور آرمی نے ہر الیکشن میں مداخلت کی ہے ناظرین اب ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں نواز شریف نے مشرف کو خود آدمی چیف لگایا تھا اس میں کس کا قصور ہے نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لگائے ہوئے لوگ اس کے خلاف کیوں ہو گئے دراصل نواز شریف کو اپنے غلط فیصلے یاد نہیں آتے اب جب ان کے خلاف پنامہ کیس چلا ہے تو اس کی ذمہ دار آرمی کیسے ہو گئی نواز شریف نے خود اسمبلی میں کہا تھا کہ لندن میں ان کے کوئی فلیٹس نہیں ہیں اب اسی فلیٹ میں وہ رہ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی آرمی تھی چیف جسٹس کو نواز شریف نے خود لگائے تھا کیا اس کے پیچھے بھی عدلیہ اور آرمی کی سازش تھی جس آرمی چیف پر الزام لگایا جا رہے ہیں اسے بھی خود لگایا گیا تھا اس کا کون ذمہ دار ہے آرمی چیف کو ایکسٹنشن دی گئی اور ایکسٹنشن میں بھی نون لیگ نے ووٹ دیا تھا کیا انہیں تب تک کچھ نظر نہیں آئے تھا ان کو چیئرمین نیب سے بھی مسئلہ ہے چیئرمین نیب بھی خود لگا کے گئے تھے کیا اس کی بھی آرمی ذمہ دار ہے یہ کہتے ہیں کہ نیب ظلم کر رہا ہے تو اپنی حکومت میں نیب کو کیوں کانٹرول نہیں کیا گیا کل تک عاصف زرداری گندہ تھا اس سڑکوں پہ گسیٹ رہے تھے آج یہ اچھا کیسے ہو گیا ہے الغرض کل تک جو برے تھے آج وہ اچھے ہو گئے اور کل تک جو اچھے تھے آج وہ برے ہو گئے کیوں؟ کیونکہ کل تک امید تھی مفاہمت کی کوشش جاری تھی آرمی کو منہ تو ترل سے منانی کی کوشش کی جاری تھی اب جب کچھ نہیں ہو سکا تو اب یہ انقلابی بن گئے ہیں جن سے ان کو امید تھی انہوں نے خود مشرف کو باہر بھی جا اب جب امید نظر نہیں آ رہی عدالت سوال پوچھ رہی ہیں اور آرمی بچانے نہیں آ رہی تو اب آرمی بری ہے نواز شریف اب کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی نواز شریف صاحب اپنے جلسے اور عمران خان کے جلسے دیکھ لیں کس کے پاس زیادہ عوام ہے عمران خان تو امریکہ میں بھی اتنے لوگ اکھٹے کر لیتے ہیں جتنے یہ لوگ پاکستان میں بھی نہیں کر سکتے دوسرا سوال یہ کہ میاں صاحب کیا آپ اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا دراصل طاقت اور اقتدار کا نشہ انسان کو اندہ کر دیتا ہے اب میاں نواز شریف اس کے بغیر اندے ہیں ناظرین اب ایک طرف ملک میں دشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف کا یہ بیانیاں یہ محض اتفاق نہیں وہ لوگ جن کے اشاروں پہ نواز شریف کام کرتا تھا آج ان کے کام رک گئے ہیں لہٰذا اب وہ قوتیں دوبارہ فعل ہو گئی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ملک تباہ ہو جائے معیشت کا بیڑا غرق ہو اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی طریقے سے ختم ہو جائے